کمزوری دور بھگے گی اور ملے گی بھرپور انرجی یدی آپ صبح کھالی پیٹ ان دس میں سے کوئی بھی ایک چیز روزانہ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو دن بھر کی پریابت انرجی مل جائے گی ان دس میں سے کسی بھی ایک چیز کا سیوند لیکن آپ کو ڈیلی کرنا ہوگا یدی آپ اسے عادت میں بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کی ہیلتھ کو بھی ہمیشہ اچھا رکھے گا تو چلیے جانتے ہیں کیا ہیں وہ دس چیزیں یہ ایسے چیزیں ہیں جو روزانہ آپ کو گھر میں آسانی سے مل بھی جاتے ہیں آپ آرام سے اسے گھر میں رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے صبح کی شروعات میں ہی آپ گنگونا پانی لیں صبح کی سب سے پہلی شروعات آپ کی گنگونا پانی سے ہی ہونا چاہیے آپ پانی کے ساتھ دن کے شروعات کریں گے تو بوڈی دن بھر کے لیے ہائیٹریٹ رہے گی سیکنڈ ہے بادام رات کو پانی میں بھگو کر رکھے ہوئے بادام کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کریں آپ ہر دن صبح پندرہ سے بیس پادام چھیل کر کھائیں اور ساتھ ہی ایک گلاس دودھ بھی پی لیں بڑے ویقتی اتنے پادام لے سکتے ہیں لیکن یدی بچہ ہے یا کمیچ کی ویقتی ہیں تو انہیں کیول چار سے پانچ پادام ہی دیں تھرڈ ہے کشمش اور چھوارا انہیں رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح ناشتے میں لیں یوگ اور ووک سے پہلے ان کا سیون کریں یہ آپ کو دن بھر انرجی دے گا نیکسٹ ہے پوہا پوہا کم کھا کر دیر تک پھلر فیل کرنے کے لیے سب سے اچھا ناشتہ ہے پوہا نہ فیٹ پڑھاتا ہے نہ ہی اسے بنانے میں بہت زیادہ سمجھ لگتا ہے اس میں بہت اچھا فائیور ہوتا ہے جو دن بھر آپ کو انرجی دیتا ہے تو یہ ایک بہت ہی پوسٹک ناشتہ مانا جاتا ہے جو بہت ہی ایزیلی آپ کے لیے آویلیبل بھی ہوتا ہے نیکسٹ ہے اوٹس اوٹس آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ پرچلیت ہو رہے ہیں اور یہ بہت ہی ہی ہیلڈی بھی ہوتے ہیں پروٹین اور فائیور سے رچ ہونے کے کارن اوٹس ناشتے کے لیے بہت ہی اچھا فوڈ ہے میٹرپولیزم کو بوسٹ کرتا ہے جس کارن بلوچنگ کیس اپچ سینے کی جلن جیسی سمجھیاں سے آپ کو مکتی ملتی ہے نیکسٹ ہے انڈا یہ پروٹین کے سب سے اچھے سورس مانا جاتا ہے آپ اپنے دن کی شروعات پانی پی کر کریں اور پھر ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے یا پھر اوملیٹ اتیادی کا سیون کر سکتے ہیں یہ صبح کا بہت ہی اچھا ناشتہ ہے جو آپ کو پروٹین دیتا ہے جس سے آپ دن بھر انرجیٹک فیل کرتے ہیں نیکسٹ ہے گرین جوس بارلی گراز، ویچ گراز اور مورنگا اتیادی سے بنے جوس پی کر بھی آپ اپنے دن کی شروعات کر سکتے ہیں یہ آنٹوں کو ساف کر کے پاچن تنتر کو سوست بنانے میں مدد کرتا ہے نیکسٹ ہے دودھ روٹی بچپن میں تو آپ نے خوب کھائی ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی ہی ہیلڈی فوڈ ہوتا ہے اسی لیے آپ کو اپنے بچوں کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں کھا سکتے ہیں آپ دودھ میں پکو کر رات کی بچی روٹی کھا کر بھی اپنے دن کی شروعات کر سکتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہم آپ کو باسی روٹی کھانے کی صلاح دے رہے ہیں لیکن گیہوں کی روٹی پکانے کے آٹھ سے پارہ گھنٹے کے بیچ سب سے ادھک ہیلڈی ہوتی ہے اسی لیے دودھ اور روٹی کو صبح کا ناشتہ آپ بنا سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی نیکسٹ ہے کیلہ یہ ایسا فل ہے جس کا سیون آپ کھالی پیٹ بھی کر سکتے ہیں ایسا کیلے میں پائے جانے والے نیو ٹریٹس اور پیلنسنگ گھڑوں کے کارن ہیں تو صبح کے ناشتے میں یدی آپ کیلہ لیتے ہیں تو وہ دن بھر آپ کو خوب انرجی پروائیڈ کرتا ہے کیلے کے ساتھ آپ دن بھر انرجیٹک رہنے کے لیے دودھ بھی لے سکتے ہیں یہ صبح کا ایک بہت ہی اچھا ناشتہ مانا جاتا ہے نیکسٹ ہے ابلی ہوئی سبجیاں صبح گرم پانی پینے کے بعد گنگنا پانی پینے کے بعد آپ ابلی ہوئی سبجیوں کو ناشتے میں لے سکتے ہیں پھٹ رہنے ویٹ لاؤز کرنے ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے آپ دن کی شروعات ابلی ہوئی سبجیوں کے ساتھ ہی کریں اس میں کالا نمک کالی مرچ پاوڈر اور جیرے ہنگ کا تڑکہ لگا کر کھائیں اس سے آپ کو دن بھر اچھی انرجی ملے گی اور یہ بہت ہی ہی ہیلتی فوڈ ہے جس سے آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھے گا اور آپ کی بوڈی بھی بہت اچھی بنی رہے گی یدی آپ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کو دیلی اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں تو آپ کا پورا دن انرجیٹک رہے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہلتھ بھی بنے گی کیونکہ یہ سارے ہی فوڈ ایک دم ہلتھ سے ریلیٹڈ ہیں تو آج سے ہی بدلات کیجئے اپنے کھانے میں اور اپنے پریوار کے کھانے میں ان میں سے کچھ چیزوں کو شامل کیجئے جو آپ کے پریوار کے ہلتھ کو اچھا بنائے رکھیں گی موسیقی موسیقی موسیقی